اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقین انہ آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے رمضان المبارک میں کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا یہ حتمی نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور قیامت والے دن ہی پتا چلے گا لیکن انشاءاللہ وہ شخص رمضان المبارک میں پاس کر دیا گیا ہے جو قبولیت کی دعا کرتا ہے جس نے سنتوں کے مطابق اخلاص سے روزے رکھے ہیں اور اس کو قبولیت کا غم ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے عمال کو چھپاتا ہے نمائع نہیں کرتا ریاہ کاری نہیں کرتا اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس کے دل میں خیر کا جذبہ بڑھ گیا مسجد کی محبت بڑھ گئی تلاوت کی محبت بڑھ گئی نیک عمال کی طرف توجہ ہو گئی حرام اس سے چھوٹ گئے اور اللہ کی اطاعت میں اس نے اپنے آپ کو دے دیا تو یہ وہ علامات ہیں جو اس بات کی اگاہی کرتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس ہو چکا ہے اور اگر قبولیت کا غم بھی نہیں ہے اور ریاہ کاری کے معاملے ہیں اور رمضان کے بعد وہی بے ڈھنگی چال ہے جو پہلے تھی شوال میں وہی حرام کے سلسلے اور خرابیاں ہیں تو پھر ایک بہت بڑا قبولیت پر سوالیہ نشان ہے اللہ کے حضورنا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین تمام